کہ مریم میری بری بہن ہے مریم کہتی ہے حمزہ میرا چھوٹا بھائی ہے حمزہ کہتا ہے مجھے فوج سے پیار ہے آپ کیا کہتی ہیں میں دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو ہمارے ہمارا ادارہ ہے وہ لوگ ہماری حفاظت کی جنگ لڑتے ہیں اپنی جانے قربان کرتے ہیں تو ہم سب ان کو اون کرتے ہیں اور اگر ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے تو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کی اعترام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر اطاف کرنا پاکستان کی میرے آپ کیے کام کرنے کے لئے اپنی حفاظت کی کام کرتے ہیں اپنی حفاظت کی کام کرنا مرحل ہوا سایی سننین کے لئے شاتے اور جیناسی حفاظت کی مخفیر ہمارے ہمارے سوچل مدی آرہا ہے واپس سوچل میڈیا ہے مرحل ہوا ہونی تو چاہیے ہونی تو چاہیے وہ وزارت داخلہ آپ کو صحیح بتا سکتی ہے میں میری مجھے نہ وہ انفرمیشن ہے نہ مجھے ڈیٹیلز کا پتہ ہے تو وزارت داخلہ کے پاس ہونی چاہیے انفرمیشن اور ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ کون اٹھا رہے ہیں اچھا یہ سوالک چھوٹس ہے پرائیم منسٹر تھے درسکوالیفیکیشن کے بعد بھی سیاست کا محور وہی ہیں سیاست انہی کے آس پاس گھوم رہی ہے اور یہ جو لوگ بچارے ریڈیوز ہو گئے ہیں صرف میاں صاحب کی تنقید تک تو ان کو ایسی جو امیدیں رکھنے والے ہیں یہ ان کی شاید دلوں کی خواہش ہے جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہو گرفتار یہاں پہلے ہوتی ہیں اور یہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن پہلے ہوئی ہے اور کیسز بعد میں چل رہے ہیں اور ایک ہی مقدمے میں پانچ پانچ دفعہ فیصلہ آ رہا ہے اور جن کا نام نہیں تھا ان پہ مقدمے چل رہے ہیں اور جو کبھی مقدمہ کرپشن کے بارے میں یا منی لانڈرنگ کے بارے میں تھا ہی نہیں وہ ریفرنسز اب چل رہے ہیں تو یہ ایک دنیا میں اپنی نویت کا پہلا مقدمہ ہے جس میں فیصلہ پہلے آ گیا اور مقدمہ جو ہیں وہ بعد میں چل رہے ہیں چلتے جائیں گے پتہ نہیں جب تک قیامت تک کچھ نہیں نکلے گا اور سنائے کے ثبوت بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں تو پہلے سزا مل گئی ہے ثبوت بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں یہ ثبوت جو ہے ایک ثبوت کون ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو چنوائی کر رہے ہیں یا کوئی اور ثبوت وہ ڈھونڈ رہے ہیں جن کو ثبوت مل نہیں رہے مریم صاحبہ یہ ثبوت تو بولو دھونڈ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ریاست کی میاں نوازشی میں اتلافنا ریاست نہیں یہ تمام کیسی کی ہوئے ہیں تو کیا اداروں پر آپ کو اتماع دیا ہے یا اس پر جو ریاست ہے اتماع دیگی ہے انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گی آپ کو بات اس کا جواب آپ کو وقت دے گا اچھا میں نے آپ نے کہا کہ ہماری فیملی کا ٹرائل ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا رہا ہے نیب کے حوالے سے سپریم گونڈ نے اپنی دی تھی کہ نیب پوت ہو چکا لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے رہا ہے کہ نیب اس وقت اسے آپ کے شریف خاندان کے اوپر کافی متحرک نظر آ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں نیب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا آپ نے دو سوال کیا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بات خود کی تھی کہ نیب جو ہے وہ وفات پا چکا ہے اور اب پتہ نہیں وہ اچانک سے جو وفات پا چکا تھا وہ زندہ کیسے ہو گیا جو برا ادارہ تھا جس پہ تنقید کی جاری تھی سپریم کورٹ کے اندر اچانک وہ اچھا کیسے ہو گیا اب وہ کس طرح سے یہ تبدیلی آئی ہے یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کا سوال ہے تو میرے خیال ہے کہ شاید پہلے سے زیادہ وہ پوری قوت کے ساتھ میاں نواز شریف کے پیچھے اور مسلم لیگ نون کے پیچھے کھڑا ہے اور اس دسکوالیفیکیشن نے بہت فائدہ دیا ہے میاں صاحب کو جو ہمارا کوئی ناراض ورکر بھی تھا دیکھیں انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے جب آپ چار سال میں حکومت کے بعد نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کوئی شکایتیں ہوتی ہیں کچھ خوش ہوتے ہیں کچھ نہیں خوش ہوتے تو وہ جو ہمارا ناراض ورکر تھا وہ پھر سے جو ہے وہ پوری قوت سے آکے کھڑا ہو گیا میاں صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہمارا ورکر جو ہے ناراتیف کو آگے بڑھا رہا ہے ناراتیف کو آگے بڑھا رہا ہے اور جتنا کمیٹڈ پی ایم ایل این کا ورکر میں آج دیکھتی ہوں آج سے پہلے میں نے کبھی اتنی کمیٹمنٹ اور اتنا ریزول ورکر میں کبھی نہیں دیکھتا اگلے الیکشن میں نہیں جی اگلے الیکشن کی پریڈکشن میں اس وقت نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی بیٹھے گی ڈیسیزنز ہوں گے یہ میرا اکیلے کا ڈیسیزن نہیں ہے اور جہاں بھی پارٹی مجھے ذمہ داری دیتی ہے الیکشن کیمپین چلانے کی میری والدہ کی ذمہ داری مجھے پارٹی نے دی میں نے اس کو کوشش کیا کہ اس کو احسن طریقے سے نبھاؤں آئندہ بھی اگر پارٹی سمجھے گی لیڈرز ہمارے سمجھیں گے کہ مجھے کہیں تو پارٹی کے فیصلے کے ساتھ جب امران خان امران خان امران خان کے نوازلی سے خوف زدہ ہیں مریم نوازل کئی لوگوں کی قسمت میں صرف خوف زدہ ہونا تو اب اگر ان کی قسمت میں رونا دھونا خوف زدہ ہونا لکھا ہے اور تو میں اس میں کیا کر سکتا بہت شکریہ انصاف کی امید رکھنی تو نہیں چاہیے جس طرح کا پروسیس چلا ہے اور جس طرح سے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے میں اپنے سارے ایوینٹس جو ہیں اور جس طرح سے یہ پروسیس چلا ہے سب کے سامنے انصاف کی امید رکھنی تو نہیں چاہیے لیکن امید پہ دنیا قائم ہے اور جو یہ اس طرح کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ شاٹ لیفڈ ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مدد پوری کر چکی ہے وہ اپنی زندگی پوری کر چکی ہے اب حقائق سامنے آنے کا وقت ہے گرفتاریاں پہلے ہوتی ہیں اور اور کیسز بعد میں چلتی ہیں یہاں پہ ڈسک والیفیکیشن پہلے ہوئی ہے اور کیسز بعد میں چل رہے ہیں اور ایک ہی فیصلے پانچ دفعہ فیصلہ آ رہا ہے اور جن کا نام نہیں تھا ان پہ مقدمے چل رہے ہیں اور جو کبھی مقدمہ کرپشن کے بارے میں یا منی لانڈرنگ کے بارے میں تھا ہی نہیں وہ ریفرنسز اب چل رہے ہیں تو یہ ایک دنیا میں اپنی نویت کا پہلا مقدمہ ہے جس میں فیصلہ پہلے آ گیا اور مقدمہ جو ہیں وہ بعد میں چل رہے ہیں چلے چلتے جائیں گے پتہ نہیں جب تک کیامت تک کچھ نہیں نکلے گا